ہلو اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے فلائے وائر کے حوالے سے اچھا فلائے وائر ایک اس طرح کا ٹول ہے جس کے ذریعے آپ انٹرنیشنلی اپنی فی ٹرانسپر کرواتے ہیں اٹیشن فی آپ ٹرانسپر کروا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ویب سائٹ کے ٹاپ لیفٹ کورنر پہ فلائے وائر کا لوگو ہے اور یہاں پہ انہوں نے اپنی ساری ڈسکرپشن دی بھی ہے اچھا جیسے ہی آپ تھوڑا سا نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ ایک پورشن ہے میک اپ پیمنٹ کا اچھا یہاں پہ یہ جو بیسکلی آپشن ہے یہ بہت ہی سمپل ہے اور آپ کے پاس اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا کالج ڈسائیڈ ہے اور آفر لیٹر آپ کا آ چکا ہے so you are just going to write your کالج نیم یا یونیورسٹی نیم میرے کیس میں میرا جو کالج ہے وہ فینشو کالج ہے جس میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کالج کے نام کو لکھنے سے پہلے میں آپ کو ویب سائٹ کو تھوڑا سا اس کا اوورویو ایک دے دیتا ہوں انہوں نے اپنی ساری انفرمیشن یہاں دی بھی اور یہ یہ بتا رہے ہیں کہ ورلڈ وائیڈ سٹورنٹس اپنی انٹرنیشنل سٹورنٹس اپنی جو ہے وہ فی یونیورسٹی یا کالج کی فی فلائے وائر کے تھو سمٹ کروا سکتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے یہاں لکھا ہے سٹار ٹائپنگ دے انسٹیٹیوشنز نیم تو یہاں پہ میرے کیس میں فینشو کالج تھا فینشو کالج تو یہاں میں اپنے کالج کا نام ٹائپ کی ہے اور میں کنٹینیو کے بٹن کو میں نے کلک کر دیا ہے اچھا کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمیں ایک نئی ونڈو پہ لے جائے گا اب یہاں پہ آپ کے پاس کچھ سٹیپس ہیں اگر آپ غور سے دیکھیں تو سٹیپ نمبر ون آپ کے پاس ہے پیمنٹ انفو آپ نے اپنی پیمنٹ کی انفرمیشن دینی ہوتی ہے پیمنٹ میتھرڈ سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے آپشن نمبر ٹو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ پھر آپشن نمبر تھری پی انہوں نے جو بسکلی یہ سٹیپس ہیں اچھلی سٹیپ نمبر ون پیمنٹ انفو سٹیپ نمبر ٹو پیمنٹ میتھرڈ سٹیپ نمبر تھری پہ آپ نے آپ سینڈ کر رہے ہیں تو آپ کی انفرمیشن ریسیف کون کر رہے ہیں ان کی انفرمیشن اور ان دین پھر یہ ریویو ان کنفرم کرتے ہیں اور آپ پیمنٹ آسانی سے ان کو کر دیتے ہیں اچھا آپ ان کو پیمنٹ کس طرح سے کرتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ لگتا رہے گا یہاں میں نے اپنا اکاؤنٹ بنایا ہے تو بہت ساری چیزیں اکاؤنٹ بنانے کے بعد بھی آپ کی انفرمیشن فلائے بائر کے پاس آ جاتی ہیں تو جو انفرمیشن ایٹ کرنی ہوتی ہے وہ بڑی آسان ہو جاتی ہے کرنا خیر اینیویز لیٹس جمپ انٹو دس پروسس کہ ہم اس کو کس طرح سے کر سکتے ہیں تو پیمنٹ انفرمیشن ہمارا پہلا سٹیپ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یور پیمنٹ کے ہیڈنگ ڈلیوی ہے پاکستان آپ جہاں سے پیمنٹ کروانے جا رہے ہیں یہ پاکستان سے آپ کروانے ہیں تو اس کیس میں پاکستان آئے گا اور اس کے بعد یہاں پہ وہ آپ کو آفر نیٹر دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے انیشل ڈپوزٹ کروانے ہیں اور وہ اس کے بعد یہاں پہ پڑ بھی سکتے ہیں یہاں پہ یہ کینیڈین ڈالرز کی بات کر رہے ہیں آپ کے سینیریو کوئی اور چیز ہو سکتی ہے اگر آپ آسٹریلین یونیورسٹی کے لئے اپلائے کر رہے ہیں یا آپ یوکی یونیورسٹی بیسٹ پروگرام آپ سنیکٹ آپ نے کیا بیتے ہو وہ پاؤنڈز یا آسٹریلین ڈالرز یا یو ایس ڈالرز کے حساب سے ہو سکتا ہے یہاں میرے کیس میں بیسک بھی کالج فینشوہ کالج کینیڈا کے اندر ہے تو یہ کینیڈین ڈالرز ہی چارج کرنے ہیں ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں نیکسٹ جب میں کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ مجھے جو سیکنڈ سٹیپ کی میں بات کر رہا تھا پیمنٹ میتھرڈ تو یہ پیمنٹ میتھرڈ کے اندر آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ڈیبیٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ سے یا آپ نے ان کو یو ایس ڈی کے اندر یا آپ نے انہیں برڈش پاؤنڈ میں یورو میں آپ نے جس بھی طریقے سے ان کو جس میتھرڈ سے بھی پی کرنا ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے میرے کیس میں میں نے کیا کیا تھا میں نے یو ایس ڈی سیلیکٹ کیا تھا اچھا جب یو ایس ڈی میں سیلیکٹ کروں گا تو آپ دیکھیں گے میں جب ان پیمنٹ میتھرڈ میں سے کسی ایک پیمنٹ میتھرڈ کو بھی سیلیکٹ کروں گا تو ہوگا کیا کہ میں آٹومیٹیکلی میں آ جاؤں گا step number 3 پہ تو میں select کرتا ہوں یہاں پہ USD والے option کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں pair information پہ آ جاؤں گا تو یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے we have found a previous payment to fensho college کیونکہ already میں نے دو payments کروا دی تھی اپنے college کو تو obviously ان کے پاس میرا سارا data ہے ورنہ اگر data نہیں ہوتا تو pair information کے اندر آپ نے اپنا نام اپنا first name family name middle name اپنا address city zip code اور پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کرنے کیا ہوتا ہے receive text notification on your payment status تو اس پہ آپ click کر دیجئے گا تاکہ آپ کو mobile پہ بھی notification آجائے ہر چیز کی اور یہاں پہ آپ نے دونوں ticks کرنے کے بعد اپنی pair information آپ نے جب ڈال دی تو ڈالنے کے بعد آپ نے next کرنا ہوتا ہے اچھا next کرنے کے بعد info for the receiver اب fensho college کی جو بھی information ہے وہ یہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ یہ tuition fee جمع کروانے جا رہے ہیں یا admission fees ہے یا application fees ہے یا آپ وہاں ان کے hostel میں رہنا چاہ رہے ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ نے وہ options بتانے ہوتے ہیں کہ payment type کیا ہے تو ہمارے case میں کیونکہ ہم 2300 Canadian dollars جمع کروانے ہیں تو that is admission fees ٹھیک ہے تو یہ admission deposit ہے just to secure your seat اور اس کے بعد پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جس طرح میرے college نے مجھے ایک student number دیا واہ ہے آپ کے college نے آپ کی university نے آپ کو کوئی unique ID دی بھی ہوگی آپ اپنا نام اپنی ساری چیزیں اسی طرح سے یہاں put کریں گے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنے ہیں next کرنے جب آپ next کریں گے تو یہاں پہ review and confirm fifth step پہ آپ آ جائیں گے جہاں پہ review and confirm payment information میں آپ کو وہ ایک summary دکھا رہا ہوگا کہ جی یہ payment information یہ ہے پاکستان سے پیسے جارے ہیں اتنے جارے ہیں اور یہ fan shop college کو receive ہوں گے اور اتنے receive ہوں گے USD میں اتنے جارے ہیں اور fan shop college کو Canadian dollars میں اتنے equivalent to Canadian dollars وہ receive ہو جائیں گے ان کو آپ نے USD میں pay کرنا ہوگا bank کو وہ بھی میں طریقہ بتاؤں گا کس طرح سے اچھا یہاں پہ payment method بغیرہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں information آ جاتی ہے آپ کی receiver کی information آ جاتی ہے سب کچھ آ جاتا ہے جب آپ next کریں گے تو آپ کو email کے through اور آپ کے number کے through جو ہے آپ کو notifications آنا شروع ہو جائیں گے جب آپ next کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس طرح کی window پہ آ جاتے ہیں جو آپ کو exactly یہ بتاتی ہے کہ information کیا ہے آپ کے college کی آپ کو ایک payment ID مل جائے گی اور آپ کی information آ جائے گی کہ آپ کی payment instructions کیا ہیں actually تو وہ ساری کی ساری یہ جو bank details ہوتی ہیں یہ آپ کو جو ہے جس bank کے through بھی آپ اپنے یہ payment process کروا رہے تو انہیں آپ نے جا کے یہ information دینی ہوتی ہے آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ website پہ بیٹھ کے same یہی steps کرنے ہوتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور وہ steps کرنے کے بعد آپ نے payment instructions جو ہیں وہ banker کو جا کے دکھانی ہوتی 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 کہ میں pay کرنا چاہ رہا ہوں تو banker کسی بھی xyz bank کی آپ بات کر لیں میں hbl میں گیا تھا تو میں hbl میں جانے کے بعد میں نے same یہی سارے steps کیے تھا اور اس کے بعد میں نے ان کو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ beneficiary name کیا ہے swift code وغیرہ ساری چیزیں پوچھی تو وہ ساری چیزیں میں نے ان کو بتا دی تھیں address وغیرہ سب کچھ remittance form ہوتا ہے وہ fill کرنا ہوتا ہے تو میں نے as it is اس payment instruction کو دیکھتے میں fill کیا bank کو میں نے پیسے دیا bank کے through میرے پیسے transfer ہوئے college کو تو fly wire نے کیا کیا ہے کہ fly wire نے receipt ہمیں دے دی اور fly wire کو ہم نے ایک طرح سے bank کے through pay کیا اور fly wire نے pay کیا ہمارے college کو تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے scenario ساریو سارا کا سارا تو just اب کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں نے اپنے college کی payments fulfill کر دیا تھا اپنے payment requirement کو تو یہاں سے میں cancel payment کر رہا ہوں اور میں ان کو بتا رہا ہوں I no longer need to make a payment ٹھیک ہے اب یہاں پہ history generate ہو جاتی ہے آپ my اس پہ آتی ہیں account آتی تو obviously میں my account میں آنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ payments کے section develop ہو جاتا ہے یہ میں cancel کری تھی payment video بناتے وے ویڈیو بنانے سے پہلے میں practice out کر رہا تھا اس پوری website کو تو اس time میں payment cancel کیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ ہو جاتی ہے تو آپ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے اپنے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ کیا کر سکتے systematically process out کر سکتے Thank you so much